اسلام علیکم ویورس میں ہوں آپ کا حوث محمد ناصر اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر بار آپ کے لئے کوئی نیو بزنس آئیڈیا لے کے آتے ہیں اسی طرح ہم آج بھی آپ کے لئے بزنس آئیڈیا لے کے آئے ہیں جیسے بائکس اور کارز بہت زیادہ ہے جس کے لئے مطلب ہے ہر جگہ راشی ہے ان کی منٹیننس کے لئے بھی ہمیں ظاہر باتا ہے کہ ورکشاپ چاہیئے تو اسی لئے ہم نے سوچا کہ آج ان کی منٹیننس کے لئے جس میں اوائل چینج وغیرہ جیسے میری بیک پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو فیلٹر اے سی فیلٹر وغیرہ چینج کرنے کے لئے ہم نے سر سے رابطہ کیا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے اس بزنس میں آئے اور یہ بزنس کے کیا پروز اور قومس ہیں اور یہ بزنس کیسا ہے اس بارے میں ہم سر سے بات کرتے ہیں کہ السلام علیکم سر والیکم السلام کیا حال چال ہے سر ٹھیک تھا کہ آپ جی اللہ کے شکر آپ سنائیں ٹھیک ہے اللہ شکر ٹھیک ہے سر آپ ہمارے ویورس کو بتا دیں کہ آپ اس بزنس میں کیسے آنا ہوا آپ کا اور کتنا ایکسپیرنس ہے آپ کا جی الحمدللہ میرا تو اس فیلٹ میں تقریباً 6 سے 7 سال کا ایکسپیرنس ہے اور تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیک لوبریکنٹس کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور لوگوں کو پہچان نہیں ہوتی تھی اور پیک لوبریکنٹس کی وجہ سے لوگوں کے گاڑیوں کے انجل بھی بہت زیادہ خراب ہوتے تھے تو ہم نے ایک سوچا کہ ایسا انیشیٹیو لیا جائے جس میں ہم کمپنی سے ڈائریکٹ پرچیس کریں اور اینڈ یوزر تک ہم یہ آئل جو ہے وہ پہنچائیں اس وجہ سے پھر ہم نے یہاں پہ ایک فروز پروڈ پہ تماثیل تھیٹر کے سامنے مزنگ میں ایک پوائنٹ بنایا آئل چینج پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم مرسیڈیز سے لے کے سوزوکی بولان تک مہران تک تمام گاڑیوں کا بہترین قسم کا آئل چینج ان کی بہترین اوریجنل فلٹرز ملیشن ایمپورٹیٹ بھی اور لوکل تمام قسم کی ورائیٹی ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے پاس اللہ کے شکر ہے بڑی بڑی دور سے کسٹمرز آتے ہیں اور بڑی سیٹسفائیڈ ہیں ماشاءاللہ بلکل میں نے بھی ابھی دیکھا ہے آپ کے پاس ہم نے بلکہ دو کارس کی ویڈیو بھی بنائی ہیں جس میں انہوں نے آئل چینج فلٹر چینج کی ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کے انڈ پہ اور زور دیکھنا آپ بھی ان سے سیٹسفائی ہوں گے تو اچھا سر یہ کہنا میں اس بزنس کے لیے کتنا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اور کتنا گیپلے ریکوائیڈ ہے دیکھیں جی میرے پاس تو چھ مہینے کا ایکسپیرینس تھا سٹارٹ میں جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور چھ مہینے میں نے تمام گاڑیوں کا تو نہیں لیکن میکسیمم گاڑیوں کو کور کیا جس میں یہ پتا چلا کہ کس گاڑی میں کتنا آئل ڈالتا ہے اور کون سا گریڈ ڈالتا ہے جو بہت ضروری ہے گریڈنگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے لیوبریکنٹس میں کس گاڑی میں نئے گاڑی میں 5W30 گریڈ ڈالتا ہے اگر گاڑی پرانی ہو آئل کم کر رہی ہو یا پھر اس کا انجن تھوڑا سفیق ہو تو اس میں پھر ہم 20W50 کا گریڈ ڈالتا ہے ضرورتس ہو گیا اچھا تو سرا ہمارے ویور کو تھوڑا گائیڈ کر دیں آپ کے ٹیوٹا پکسیس گاڑی تھی تو آپ ضرورت آ دیں کون سا فیلٹر آپ نے ڈالا ہے اس میں اور کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں تبدیل کی ہیں اور کیا کیا اس کے پرائزز ہیں یہ گائیڈ کر دیں دیکھیں تو ہمیں پر تویٹا پکسیس گاڑی ہے 10W40 گریڈ ڈالا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10W40 ہے جس کا انجن بالکل ٹھیک ہے اس میں ہمیں یہ آئل ڈالے 3 لٹر ڈالتا ہے تویٹا پکسیس میں 10W40 جو ہے یہ مائلڈ آئل ہے درمیانہ نہ زیادہ موٹا ہے نہ زیادہ پتلا ہے اور ان گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے جو آئل کمنا کر رہی ہوتھوڑی زیادہ چلی ہوں اسے تھوڑی سی زیادہ کم چلی ہوتی گاڑی تو اس میں ہم 5w20 کا آئل ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے فلٹر ڈالا ہے اسے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تویٹا کا فلٹر اس میں ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ آئل فلٹر ہوتا ہے جو بیسکلی آئل کو فلٹر کرتا ہے جتنا اچھا فلٹر ڈالیں گے اتنا آئل آپ کر رہا ہے اچھا چلے گا اور اس کی مائلیج بھی زیادہ ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آتو میکس کا فلٹر ہے اس کا جو پیپر ہے وہ بہت اچھا ہے پیپر یوز کرتے ہیں اور یہ گاریوں کے جو انجن ہے انجن کی انجن کی جو ورنٹلیشن انجن کو جو ہوا کروس کرتا ہے وہ فلٹر کرتا ہے اس کو ایسی فلٹر ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میکس کا ہے اور یہ جو کے بن اندر گاڑی کے اندر انٹیر میں جو ہوا آتی ہے اس کو فلٹر کرنے کے لئے ایسی فلٹر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تھینکو سر اور ہمیں یہ گیٹ کر دیں کہ یہ کتنا میلیج نکال دیتی ہے اگر تو ہم یہ آئل وغیرہ چینج کر رہے ہیں اور یہ کمپنی سے فلٹر ڈالے ہیں تو کتنا یہ ٹائم نکال دیتے ہیں فور تھاؤزن کلومیٹر ریکمینڈڈ ہے فور تھاؤزن کلومیٹر کے بعد آپ کو اس کو دوبارہ چینج کرنا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں نہیں ایسی فلٹر چونکہ گاڑی کا بہت زیادہ گندہ تھا تو اس ورے سے ہم نے ایسی فلٹر جو ہے اس کا ہم نے چینج کیا باقی جو آپ کا ایئر فلٹر اور آئل فلٹر وہ ہی ہر دفعہ چینج ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ایسی فلٹر کو کتنا ٹائم نکال جاتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈرائیونگ کنڈیشنز پہ آپ کس جگہ پہ زیادہ ڈسٹی ایریا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جلدی گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ باہر سے جو ہوا آتی ہے اس کو بھی فلٹر کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تھانکو سر میں طرح گائیڈ کر دیں کہ کتنے کیپٹر ریکوائیڈ ہے اگر ہم یہ شوپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم شروع میں رکھیں مطلب کہ زیادہ کوانٹری تو ہم رکھ نہیں سکتے شروع میں اگر ہم آئے پر انویسمنٹ اتنی ناو ینگسٹر کے ہم اپنا بزنس ٹارٹ کر سکیں اور اچھا مطلب کر سکیں دیکھیں جی بیسکلی یہ کہ اس میں آپ کو تین چار برینڈز کفر کرنے ہوتے ہیں تو آپ تین چار برینڈز کو لے کر چلیں سٹارٹ میں تو آپ کا تقیبن ڈس سے بارہ لاکھ روپے کا جو ہے وہ انویسمنٹ کیپٹل آگ پاس ہونا چاہیے اور پھر ہی آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کم سے کم چھ مہینے سے سال کے ایکسپرینس ریکوائیڈ آپ کو یہ کام کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا تو آج کل کون کون سے زیادہ تر یہ برینڈز چل رہے ہیں اس میں ذرا تھوڑا گائٹ کرتے ہیں زیادہ ذکھ چل رہے ہیں ککس کا چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ہیں شیل ہے ٹوٹل ہے پی ایسو ہے اور موبیل ہے ڈیفرنٹ بسم کے چل رہے ہیں تو ہمارے پاس تو اٹلانٹک لوبرگنٹس کی ڈیلرشپ ہے اور ذکھ کی بھی ڈیلرشپ میں ہم ڈیلرک کمپنی سے پرچیس کرتے ہیں باقی بھی ہمیں رکھیں ٹھیک ہوگا سر تو اب لاسٹ میں اب ہمارے بیوز کو کوئی اڈوائس کر دیں جو ینگ سر آپ کو دیکھ رہے ہیں جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں میری تو دیکھیں جی یہی اڈوائس ہے کہ آج کل جو یوت ہے وہ ساری بزنس کی طرف جا رہی ہے اور ایک جو سٹارٹ اپس لوگ کر رہے ہیں مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے لوگوں کو دیکھیں کہ جو نئے سٹارٹ اپس میں لوگ حصہ لے رہے ہیں نئے سٹارٹ اپس آ رہے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اسی طرح سٹارٹ اپس میں حصہ لیتے ہیں اور جوب کی طرف اتنا دھیان نہ دیں زیادہ جو اپنی توجہ ہے وہ بزنس کی طرف بزنس میں آئیں اس میں گروت زیادہ ہے جوب میں گروت اتنی نہیں ہے جتنی بزنس میں گروت لیتے ہیں آپ جائعاں موسیقی 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 موسیقی